اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ البقرہ کی آیہ نمبر چار کا جو آخری حصہ ہے وَبِالآخِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت پر ایمان رکھنے سے متعلق کچھ تفسیرات دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھو دار آخرت اور یقین اس کا ذرا ایک معنی سمجھ لیتے ہیں دیکھیں دار آخرت سے مراد کیا ہے عمال کا دار الجزا ہے اور اس پر ایمان لانا حساب، میزان، سرات، جنت، جہنم ان پر ایمان لانے کوئی سارا کچھ شامل ہے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں صرف یہ مطلب نہیں ہے اس کا اس میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا ذکر قرآن اور سنت میں آیا ہے اس میں حساب کا ہونا میزان کا رکھا جانا سرات پل سرات کا ہونا جنت اور جہنم ان تمام معاملات اچھا اب یقین جو ہے وہ اس تصدیق کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو سمجھائی بات آپ یقین اس تصدیق کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہ ہو اب اس میں آگے یقین کی تین قسمیں ایک علم الیقین ہے ایک عین الیقین ہے اور ایک حق الیقین ہمیں جو اللہ رسول اور آخرت پر یقین ہیں وہ علم الیقین علم الیقین نظر اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے عین الیقین یہ observation یعنی مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے علم الیقین دلیل سے حاصل ہوتا ہے عین الیقین مشاہدے سے observation سے حاصل ہوتا ہے اور حق الیقین یہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے experience سے حاصل ہوتا ہے یاد رکھو اللہ کا علم جو ہے وہ استدلالی نہیں ہے یہ ذرا ایک عقیدہ کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس کا علم استدلالی کیونکہ اس کا علم یقین کے ساتھ متصف نہیں ہے وہ علم کا بنانے والا ہے سمجھائی بات آپ اچھا آخرت پر یقین کا اظہار عامال کے اثار سے ہوتا ہے جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے شراب پیتا ہے لوگوں کے حق مارتا ہے نماز نہیں پڑتا روزے نہیں رکھتا آخرت پر یقین کا کوئی اس میں اثر نظر نہیں آتا قرآن مجید میں آخرت اور قیامت پر بہت زور دیا گیا ہے کیونکہ صالحیت اور نیکی کی بنیاد آخرت اور قیامت پر یقین ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں ظالم جو ظلم کرتا ہے اور عیش کرتا ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی ہے تو نائنصافی ہوئی نائنصافی اسے وہی سمجھ سکتا ہے جس کا آخرت کے بارے میں معاملہ کلیر نہ ہو جسے یہاں ڈھیل دی جا رہی ہے وہاں پر اس کے لئے بڑا کڑا وقت ہوگا کہ یہاں پر بھی وہ خوف میں ہو اور وہاں پر بھی وہ خوف میں ہو یہ نہیں ہوگا اور مظلوم کا اس کا جب حق دیا جائے گا قیامت کے دن تو پھر وہ ایسا حق ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی چکا دیتا جب قرآن مجید میں اسی لئے آخرت اور قیامت پر زور دیا گیا ہے تاکہ دنیا میں تم اپنے نظام کو درست کر سکو جب انسان کو محاسبے کا خطرہ نہ ہونا اکاؤنٹیبلیٹی کا خطرہ نہ ہو کہ میں نے کسی کو جواب دینا ہے تو وہ عیش پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے ظلم سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں چاہے وہ نبرود ہو کہ حامان ہو کہ فیرون ہو چاہے ابو جہل ہو انسان کو بار بار یاد دلائے کہ موت کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہوگی اور اس دار العمل یہ جو دار العمل ہے نا یہاں پہ اس کے بعد پھر دار الجزا ہے جہاں پھر جزا ملے گی اس عمل کی جو یہاں کر کے آئے ہو اب یہ جب معاملہ دماغ میں کلیر ہونا تو انسان خوف آخرت سے گناہوں سے بعد رہتا ہے اور نیکیوں کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اچھا اس آیت میں حصر کے ساتھ فرمایا کہ متقین یا مومنین اہل کتاب ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ جو اہل کتاب غیر مومن ہیں ان کا آخرت پر صحیح معنی نہیں ہے اور ان کا زوم ہے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی داخل ہوں گے اور ان کا زوم ہے کہ ان کو صرف چند ایام کے لیے دوزخ میں عذاب دیا جائے گا اور ان کا اس میں اختلاف ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا جیسی ہیں اور آیا جنت دائمی ہے یا نہیں ہے لہذا آخرت کے متعلق ان کا اعتقاد کوئی بہت زیادہ صحت مند اعتقاد نہیں ہے ان کا یقین بھی کوئی بہت پختہ نہیں ہے سمجھائی بات آپ کو اس لیے ان کا معاملہ بڑا ڈاماڈول قسم کا ہے ان کے بات عجیب و غریب سی باتیں آپ کو آخرت کے متعلق ملیں گے یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چیزوں کو کھول کھول کر ہمارے لیے بیان فرما دیا تاکہ ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا اور ان پر ایمان لانا بہت آسان ہو جائے لیکن افسوس اس کے باوجود لوگ حق سے دور ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی پھر اگلے درس میں انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیہ نمبر پانچ تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ